السلام علیکم اگست میں یہ مہینہ جو اگست کا چل رہا ہے اس کے بالکل سٹارٹنگ میں آپ نے یہ باری تصویر ہے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہت وائرل دیکھی ہوں گی فیس بک پر، ٹوٹر پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر بہت سارے لوگوں نے ان پر ویڈیوز بنائی مختلف کومنٹس پاس کیے گئے کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ ایکچولی کیا کر رہے ہیں ایک تو آپ کو لڑکی نظر آ رہی ہے اس تصویر کے اندر اور آپ کو لڑکی نظر آ رہی ہے کہ کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں دوسرا آپ کو کنفیوز کرتا ہے کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے یا ان دونوں کے درمیان والی مخلوق جس کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے وہ ہے تو بہت ساری کنفیوزن تھی اس معاملے کے اوپر بہت سارے لوگوں نے مزاک اڑایا بہت سارے لوگوں نے سیریس لے لیا اس کو ایون کے ان دونوں پر تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اسلامباد کے ہی رہائشی ہے لیکن یہ لڑکا اسلامباد نہیں بلکہ لاہور کا رہائشی ہے اور آج پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اب جو پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل نارمل ہے ہسرا ہے اور مزے کی بات یہ کہ ابھی بھی اس نے لڑکیوں کی طرح پرس پینا ہوا ہے اور بالیاں وغیرہ جو ناک میں ڈالتے ہیں وہی گٹ اپ کیا ہوا ہے جو خواتین کرتی ہیں یا پھر آپ کو اگر چوکو پر کوئی خواجہ سرا وغیرہ نظر آجاتے ہیں خسرے جس کو کہا جاتا ہے وہ اس طرح کا گٹ اپ کرتے ہیں میرے کچھ سوالات ہیں اس معاملے کی اوپر اس لڑکے کے بیگراؤنڈ پر پہلی بات تو یہ ہے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا آپ قائد عظم کی تصویر کے پاس کھڑے ہو کر اسلامباد میں پاکستان کے کیپٹل میں اس طرح کے پوز اس طرح کا گٹ اپ کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی خواجہ سرا کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی خواجہ سرا کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے لیکن اس طرح ننگے کھڑے ہونا ایک اسلامی ملک کے دار الخلافہ میں دار الحکومت میں یہ میرے نظریک انتہائی ایک بےہودگی ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا دیکھیں خواجہ سرا کے حقوق کی بات میں بھی کرتا ہوں اس چینل پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں میں بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں میں خواجہ سرا کے حقوق کی بات کرتا ہوں جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہوں ہر قسم کے طبقے کے تمام حقوق کی اور ازادی کی بات کرتا ہوں لیکن یہ کس قسم کی ازادی چاہتے ہیں یہ کون سے حقوق مانگنا چاہتے ہیں یہ میری سمجھ سے بلکل باہر ہے اچھا اس لڑکے کو میں پرسنلی خود جانتا ہوں ابھی سے نہیں بلکہ تین سال سے جانتا ہوں میں نے دو مرتبہ اس کو عورت مارچ میں دیکھا اور عورت مارچ میں بھی اس لڑکے نے فراک پینا ہوا تھا لڑکیوں کی طرح بلکل ناک میں وہ چیز اور کان میں جو لگاتی ہے بالی وغیرہ ٹاپس وغیرہ اسی طرح گیٹ اپ کیا ہوا سلخی لگائی ہوئی تھی عجیب و قریب قسم کے چھوٹے چھوٹے بال تھے اس طرح کر کے بنائے ہوئے تھے میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا یہ کرنا کیا چاہتا ہے کس چیز کا سیمبل ہے میرا دل تھا میں اس کو انٹرویو کروں لیکن میں پاس جانے سے کتر آ رہا تھا ایک یوٹیوبر ان کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو انٹرویو کھن رہا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ گیٹ اپ کیوں کیا ہوا ہے جس پر اس نے غصہ کیا اور اس کو اچھی خاصے سنائیں تو میں نے کہا سائیڈ پر رہو تو بہت اچھا رہے گا عزت بچ جائے گی میں نے اس کی ٹوٹر کی پروفائل دیکھی ہے فیس بک وغیرہ بھی دیکھا ہے اس کے تھوڑے سے کومنٹ سنے ہیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے میں نے سنا ہے ایکچولی یہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو مرد ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے پاکستان کے اندر یا دنیا میں جو بھی غلط ہو رہا ہے اس کے پیچھے ذمہ دار مرد ہی ہے تو میں مرد پیدا ہوں اور یہ غلط ہے بجائے اس سے کہ میں عورت ہوتا اس کا یہ ماننا ہے دوسرا یہ کہتا ہے کہ جناب جو عورت ہے یہ مرد سے زیادہ طاقتور ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مرد کچھ بھی نہیں ہے مرد کا کوئی رول نہیں ہے دنیا کو بنانے میں دنیا کو چلانے میں کوئی رول نہیں ہے بلکہ خواتین کا ہی رول ہے تو میں جو مرد پیدا ہوا ہوں یہ برسط بہت زیادہ کی گئی ہے اس لئے میں اب عورت بن کر تمام لائف گزارنا چاہتا ہوں یہ بھی ان کی اپنی سوچ ہے لیکن مجھے اس پر اعتراض ہے مطلب کیا مرد نے کیا کچھ نہیں کیا سب کچھ خواتین نے کر دیا یہ بھی غلط سوچ ہے ٹھیک ہے ازادی کی بات کرتے ہیں ہم سب لوگ ازادی ہونی چاہیے ہم ازاد ملک میں رہتے ہیں تو ازادی تو ملنی چاہیے بہت ساری چیزوں پر پابندی ہے اس پر احتجاج کرنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے لیکن اس کا ایک طریقے کار ہونا چاہیے یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ قائد عظم کی تصویر لگی ہوئی ہے اس کے باہر کھڑے ہو کر اس نعباد میں ننگے ہو رہے ہیں عجیب و غریب پوز بنا رہے ہیں مرد کو خسرا بنا رہے ہیں عورت کو ننگا کر رہے ہیں شو پیس کے طور پر موڈل کے طور پر آپ پیش کر رہے ہیں یہ کس قسم کی ازادی ہے یہ کس قسم کا پیغام ہے اس سے تو آپ ان لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی رہے ہیں جو کہ محبے بطن ہیں لیکن ساتھ میں آپ ان لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچائی رہے ہیں اس میں میں شامل ہو جو ہم ازادی کی بات کرتے ہیں پتہ ہم نے تو ازادی مانگنی ہے تو ہم کیا ننگے ہو کے مانگیں عجیب و غریب پوز بنا کر ہم مانگنا شروع کر دیں یہ کس قسم کی ازادی ہے اور کیا طریقہ ہے پولیس نے ان کو حراست میں لیا ہے اس مقدمے میں جو مدعی ہے ان سے میری ابھی بات ہوئی ہے جنہوں نے ایف آئی آر دی تھی ان کے خلاف درخواست دی تھی پھر پولیس نے مقدمہ درج کیا وہ کہتے کہ یار ان کو پولیس نے ابھی گرفتار کیا یہ لاہور میں ہی ہے البتہ لڑکی ابھی قابو نہیں آئی لڑکے کو گرفتار کیا ہے تو ابھی شام کو جب وہ پہنچیں گے اسلامباد پولیس میں کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا ان کا کیا کہنا ہے پاسیبل ہوگی تو میں پریس کانفرنس بھی کرلوں گا یہ مدعی کا کہنا تھا دوسرا اس کے اندر جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ 294 دفعہ اس پر لگائی گئی ہے اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ تین مہینے قید کی جاتی ہے یا پھر تین مہینے قید اور سزا دونوں بھی ہو سکتی ہے اس میں زمانت کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ سزا دیں یا نہ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہیے یہ تھوڑا سائیکو پیشنٹ مجھے لگتا ہے بچارہ کہ اس کے دماغ میں پتہ نہیں کس نے ڈال دیا ہے کہ بھائی مرد جو ہے نا وہ خلط ہے مرد کو اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی سوچ ہی یہی ہے کہ دنیا صرف خواتین کے لئے عورتوں کے لئے بنی ہوئے تو پودیس سے ریکویسٹ ہے اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بچارہ اس کو آپ گالی دیں اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ آئے آپ نے دیکھا ٹک ٹاک پر ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ ایک مومنٹ بنی ہے جو کہ گیس کو سپورٹ کر رہی ہے یعنی پاکستان کے اندر لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے اپنے ریلیشن کو برقرار رکھ سکتے ہیں ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے جس کے خلاف بہت آواز اٹھائی گئی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑکا بھی اسی مومنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتا ہے لیکن جب میں نے انویسٹیگیٹ کیا تو یہ اس مومنٹ کا نہ حصہ ہے نہ اس کو سپورٹ کرتا ہے البتہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا مرد کا ہونا غلط ہے میں بزور مرد پیدا ہوا ہوں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے میں سر نائنصافی ہوئی ہے تو میں عورت بن کر رہنا چاہتا ہوں زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور عورت بن کر ہی مرنا چاہتا ہوں گریفتار ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اپ ڈیٹ کیا آتی ہے شام کو انویسٹیگیشن میں کون کون سے انکشافات سامنے آتے ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں فیس بک ٹیچ کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ